قبلہ آردی ملس ازاد آخری زاکر آلی جناب قبلہ کسی بھی تعرف دے مہتاج نہیں علامہ علی اسنین نچوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے اور اے ہی قبلہ شبیع زلجنہ سرکار محمد حسین علیہ السلام برامت کران گے قبلہ دی آمد کرو اوچھا نعرہ دے جواب دینے دے نعرہ تکبیر نہیں یہ توڑا آواز تھوڑا ہے اللہ علیہ السلام دا بھی حالکے پچھلے اگلے سارے ملکے جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دومے ہاتھ چاکے نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد علیہ السلام دی عزت اوچھی صلوات دی تلاوت فرماؤ عزت ماب حطیبِ ولائتِ علی آلی جناب کے بلا علامہ علی حسنِ نقفی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان بے مولا میں سیدہ آلہ رہ بانجتے میں آلہ تا دکران تب و تی اچھے بس آواز کیا تک ہے شکریہ بہت میرے بات اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسوب الدین صاحب السیف زلفغار نکتت دائرت التوحید مبید الشرق حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب الہی سلام والصلاة والسلام علی سیدت النساء العالمین والصلاة والسلام علی جمیل انبیاء والمرسلین و عوصیہ رسل والصلاة والسلام علی کنا دیل التوحید حجج اللہ الالخلق طیبین طاہرین الماسومین والصلاة والسلام علی منتقم آلاللہ بکیت اللہ حجت اللہ القائم الساہب الاسر والزبان امہ بعد ایک سلوات پڑھ دیجئے فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی سلام علی علی کائنات کی تمام حقیقتوں کی کن ہے اگر متوجہ ہیں تو اگر متوجہ ہیں تو میں کچھ جملے ارض کر سکوں اور موضوع کے قریب ہو جاؤں میں ارض یہ کر رہا ہوں آئیے آئیے جناب سلام علی محمد محمد اللہ سلام علی محمد 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 گزارش یہ پیش کر رہا ہوں کہ علی کائنات کی تمام حقیقتوں کی کن ہے اس لیے بے ساختہ علی علی کیا کیجئے تاکہ آپ کے بدنوں میں موجود نہیں آپ کے بدنوں میں قید روح وحشت محسوس نہ کرے سمجھ رہے ہیں حضور بے ساختہ علی علی کیا کیجئے اور حب علی میں اس قدر ڈوب جائیے کہ کوسر کے کنارے نکلیں خمارے محبت علی اتنا چڑھائیے کہ آپ کو خدا ایک نظر آنے لگے علی کی محبت کے لیے ہر مومن پر واجب ہے خجور پر لٹک ہر صدی کی ایک انوکھی خجور ہے جسے دشمن علی علی کے محبوں کے لیے استعمال کرتے چلے آئے اور ہر زمانے کی خجور پر مومن کو لٹکنا ہی لٹکنا ہے اب وہ خجور ہر زمانے کی الگ ہے میسم کے زمانے میں خجور کے پودے کا نام خجور تھا کبھی کوئی ظالم حکمران خجور بن جاتا ہے تو کبھی ولایت علی کی دشمنی خجور بن جاتی ہے تو کبھی کوئی نازیبہ بل آ جاتا ہے جسے واپس بل میں پہنچانا ضروری ہے تو ہر زمانے کی خجور الگ ہے لیکن یہ تو بتائیے بس یہیں سلسلے سے پتا چلے گا کہ میں آپ کو کتنا سناؤں آپ کتنا سنیں گے اور جب بحسوس کروں گا کہ آپ اب نہیں سننا چاہتے تو زحمت کو تمام کر دوں گا لیکن سمجھنے کے لیے علی کے حقائق کو ہم اتنے مہتاج ہیں کہ ہمیں آج تک نہیں بتا چل سکا کیا علی اسم ہے کہ علی ہے آج تک نہیں پتا چل سکا کہ علی اسم ہے کہ علم ہے تہ نہیں ہو پایا انسان سے کہ آخر انسان علی کو کیا سمجھے اسم یا علم علم سمجھے تو کہاں تک جائے اور اگر اسم سمجھے تو اس پہ معصومین کہہ رہے ہیں کہ علی اللہ کا اسم ہے اب اللہ کے اسم کو کون کیا گھٹائے گا کون کیا بڑھائے گا کیا سمجھ ہے انسانی عقل آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ علی نے آخر خیبر کا دروازہ اکھاڑا کیسے عقل انسانی شعور اور تحت شعور آج تک نہیں سمجھ سکا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ علی کی ایک ضربت افزل من عبادت السکل این کہ حرکت ہی تو ہے نا ہاتھ کی علی کے ہاتھ کی حرکت ایک مایکرو سیکنڈ کی حرکت سیکنڈ کو بھی نہیں پتا چلا کہ کب ضرب چل گئی تو ایک مایکرو سیکنڈ کی ضرب ایک علی کے ہاتھ کا اوپر سے نیچے آنا افزل من عبادت السکلین ہے نہ جانے اس کا نام عبادت کو باطل کیسے کرتا ہے اور لگا انسان محمد والے محمد کے فضائل کو بڑھانے اور گھٹانے جس انسان کو خود پتہ نہیں کہ وہ خود کون ہے جسے خبر نہیں کہ وہ اگلا قدم اٹھائے گا یا نہیں جس کے بدن میں فقط ایک اللہ کے عمروں میں سے عمر ہے جس کا نام روح ہے ذرا تم میں سے کوئی اکل مند اٹھ کے یہ تو مجھے بتلائے کہ قبلہ نجفی صاحب میرے اندر روح ہے اور یہودیوں نے پوچھا تھا رسول سے کہ یا رسول اللہ یہ روح کیا ہے سورہ بنی اسرائیل اور اللہ نے جواب دیا تھا نبی ان سے کہو یہ جو تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں انہیں کہو یہ عمر عمر میں ربی یہ اللہ کے عمروں میں سے ایک عمر ہے تو اللہ کا ایک عمر آپ کے وجود کے اندر ہے ذرا اٹھ کے بتلائیے تو سہی کہ اللہ کا عمر یعنی جو روح ہے وہ آپ کے بدن میں کہاں ہے اس وقت ذرا پن پوائنٹ کیجئے نشانی لگائیے پھڑے ہو جائیے بتائیے کہ جناب میرے یہاں پہ روح ہے اس وقت آپ کہیں کہ نہیں قبلہ نہیں بتا سکتے بھئی آپ کے وجود میں عمر ربی ہے بتلائیے کہ کہاں ہے کمال ہے آپ کے بدن میں آپ کی روح عمر ہے آپ کو اپنے وجود میں اس کا تو پتہ نہیں چلا کہ وہ ہے کہاں لگے ہیں آپ علی العمر کو ڈھونڈنے بڑے ہی اہم نقاط ارز کرنے ہیں سرکار گرمی کی شدت کے لیے آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں مناقب خوار زمین کی حدیث ہے تاکہ تمہارے دل باغ باغ ہو جائیں مناقب خوار زمین ہماری کتاب نہیں آئے ملت اسلامی کی کتاب ہے چھ سات سو سال پہلے کی کتاب کمال اس وقت محدث نے خطیب خوار زم نے کتاب لکھی مولا کے فضائل پہ اور اس کے تیسرے یا چوتھے صفحے پہ آپ سات صدیان پرانی کتاب سات صدیان جب مومنوں کو کوئی بھی مرض نہیں لگا ہوا تھا کوئی بھی کینسر نہیں تھی اس وقت کی کتاب بھائی کتاب تو نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے وہ تو ایک منبع علم ہوتی ہے ہاں وہ کلندر نے کبھی جلال میں کہا تھا اس کتاب پر بھی لانت جس میں علی نہ ہو یہ کلندر نے کہا تھا سمجھ رہے ہیں نا حسول اس میں حدیث ہے کہ سرکار رسالت معاب نے ارشاد فرمایا مناقب خوار زمین اثنات کے ساتھ لکھا صحابہ کی روایت کی کہ دیکھو بھائی علی کی محبت میں گرمی میں بیٹھ جائے اور اس کے بدن سے پسینہ نکلنا شروع ہو جائے تو اللہ اس مومن کے ہر پسینے کے کترے کے بدلے میں جنت میں ایک شہر عطا کرے گا تو بھائی تو اس حدیث کے بعد تو میرا دل کرتا کہ میں اپنے پسینے کو چوم ہوں کہ جو علی کی محبت میں نکلا ہے ہائے 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 سمجھ رہے نا حضور تو اس سے لطف اندوز ہوئیے گرمی کی شدت کم ہو جائے گی ہاں کہ معصوم نے کہا لیکن سرکار بات یہ ہے کہ ہم نے انصاف نہیں کیا ہم مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یہ معرفت کیا ہوتی ہے سب کہہ رہے ہیں معرفت حاصل کیجئے معرفت حاصل کیجئے یہ ہے کیا تو جناب آپ کو اپنے بچوں کو سادگی سے بتا دوں کہ معرفت کیا ہے اپنے بیٹوں کو بھائیوں کو دوستوں کو کہیں سرکھ پانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا معنی معرفت کا بس اتنا جان لیجئے کہ انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے روح ہے نفس ہے اور بدن ہے یہ روح نفس اور بدن اگر محمد والے محمد کو محسوس کرتا ہے تو معرفت ہے اور ان میں سے اگر ایک بھی محسوس نہیں کرتا تو پھر معرفت نہیں ہے بس یہی حصول زندگی میں رکھئے گا ستے خیرے ہوں گی کوئی تڑپنا نہیں پڑے گا ہماری بھی مہتاجی نہیں ہوگی اپنے اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیکن سرکار امیر المومنین علی کا سب سے سخت ترین نام سخت ترین نام امیر المومنین عام نہیں سخت ترین مام الرشید نے امام رضا سے پوچھا تھا اللہ کا اللہ سے پہلے نام کیا تھا سرکار رضا باد سے نے مسکرا کہ فرمایا علی العظیم اللہ حق کتاب التوحید پڑھ لیجئے گا شیخ صدوق علی رحمہ کی چلی حوالہ بھی آپ دے دوں شیخ صدوق کی التوحید پڑھ لیجئے گا کہ اللہ کا نام اللہ سے پہلے کیا تھا تو امام نے فرمایا علی العظیم اور اسی نام سے مشتق کر اسم علی آیا دو نام میرے بھائیو اللہ نے اہل بیعت کو دیئے ہیں ایک علی اور ایک حسن یہ دو نام اللہ کے ہیں جو اہل بیعت پر نازل کیے گئے ساری کتابیں بحار الانوار پڑھ لیجئے گا قطرہ تل من بحار پڑھ لیجئے گا اصول کافی پڑھ لیجئے گا جو دل چاہے پڑھ لیجئے گا یہ دونوں نام اللہ نے اپنے ناموں میں سے اہل بیعت کو دیئے اب یہاں پر بڑے بڑے سکولر اور رظیم لوگوں نے ہماری رہنمائی کی اور انہوں نے کہا بھئی دیکھو اور وہ علمی کوہتائی یہ ہے کہ حسن اللہ کا اسم ہے اللہ کے اسم کو چھوٹا بڑا نہیں کیا جا سکتا تو پھر کہہ دیجئے نا کہ حسین اپنے نام میں بھی ایسا وحدہ لا شریک ہے کہ اس کی معرفت کسی کو نہیں دی گئی سمجھ رہے ہیں نا بڑھتے جائیے میں موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس وقت میں کس نقطے پہ 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 ہم پہ 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 گیا لیکن ہمارے لیے میار بنایا گیا حب علی اور دوسرا میار دیا گیا بغز علی آج حب علی پہ بحیث یہ بغز علی کیا ہے سرکار کوئی اس کا مانا تو آئیے میں آپ کو ایک رسول خدا کی حدیث سنو تاکہ بغز علی سمجھ جب تک یہ بنیادی باتیں سمجھ میں نہ آئیں انسان کو اہل بیت کے گھرانے کا تعرف ممکن ہی نہیں چاہے جو مرضی کر لی جیے کون سے تین پہلو بھئی دیکھنا پڑے گا محمد والے محمد زمین پر آنے سے پہلے کیا تھے جب زمین پہ آئے تو کیا تھے اور جب زمین سے واپس چلے گئے تو اب کیا ہیں اگر یہ تین جو سامنے نہیں تو پھر موج کی جیے پھر ٹھیک ہے جو سمجھ رہے ہو وہ ہی ٹھیک ہے غلط تو میں کہوں گا ہی نہیں کسی کو حضور یہ تین پہلو مد نظر رکھ لے چاہئے اور میں بیس چھیڑ بیٹھا ہوں کچھ لمحوں کے لیے کہ بھوگز علی کیا کمیل ابن زیاد نخی نے امیر المومنین کا اور وحی پر میں رکھا ہوں کہ سب سے وزنی نام ہے علی کا امیر المومنین علی بن محمد سمری میں انہیں امام زمانہ کا چوتھا نائب نہیں کہتا کیونکہ معصوم کا نائب معصوم ہی ہوتا تو وہ جو چار نائب جو حسین بن رو ہیں علی بن محمد سمری ہیں سعید ہیں عثمان ہیں یہ چار صاحب الزمان کے ملانگ ہیں ملانگ خلیے کو نہیں کہتے دل کی کیفیت کو کہتے پریشانی تو نہیں ہو رہی حضور بس سیر حاصل گفتگو آپ کی نظر کروں گا اور بہت جلدی سرکار ملانگ کیفیت کا نام ہے حلیے کا نام نہیں حلیہ کا نام نہیں حلیہ جو مرضی آپ بنا لیں لیکن ملانگ دل کی کیفیت کا نام ہے سرکار کیفیت ہی تو ہے نا جہاں عالم علی کہنے سے گھبرائے ملانگ نعرہ لگا دے ہاں 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 کیفیت کا بتا چل گیا حضور کہ کیفیت کیسی ہوتی ملانگ کی ہاں سرکار لیکن کیوں میں نے کہا امیر المومنین کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ابھی کائنات میں کون کا بھی وجود نہیں تھا کہ اللہ نے علی کو امیر المومنین کہا سمجھ سمجھ رہے ابھی کون کی کیفیت بھی نہیں تھی لیکن اس کی حیبت کتنی ہے کہ علی بن محمد سمری کہتے ہیں کہ میں امام زمانہ کے سامنے کھڑا تھا مزاج میں بہت رونک تھی میں نے آقا صاحب الزمان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا میں آپ کا غلام ہوں میری ایک شدید خواہش ہے کہ میں اپنے وقت کے امام کو امیر المومنین کہوں کہ میں امام زمانہ کو مہدی بادشاہ کو اپنے آقا و مولا کو امام زمانہ کو امیر المومنین کہوں خود علی بن محمد سمری کہتے ہیں کہ بجلیوں کی کڑک کی طرح امام اٹھے تب پتہ نہیں وہ کیا ہے وہ ویسے بھی تو کہہ سکتے کہ امام تیزی سے اٹھے انہوں نے کہ بجلیوں کی کڑک کی طرح امام اٹھے اور کہنے لگے کیا کہا تم نے میں نے کہا آقا میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے وقت کے امام کو امیر المومنین کہہ کے بگار جیسے کوئی بندہ اللہ کے ساب نے کھڑا ہو کے کہ تو اللہ نہیں میں اللہ ہوں ہائے 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 باتے اسم امیر المومنین پتہ چلا آپ کو کہا وہ فقط علی کو زیبا ہے ہمارے وقت کے امام نے کہا وہ فقط علی کو زیبا ہے امیر المومنین ہونا اور دوسرا اسم آپ نے فخر سے کہا ابو تراب ابو تراب فخر سے ابو تراب اور مانا پوچھو تو رٹا رٹا یا جواب مٹی کا باپ رٹا رٹا یا جواب مٹی کا باپ سبحان اللہ اور لگے مثال دینے آدم مٹی ہے اور علی اس سے پہلے آرہے ہیں معصوم سے پوچھئے نا سرکار ہمارا علم کیا وقت رکھتا ہے کیا وقت ہے ہماری معصوم سے الال شرائع پڑھئے گا شیخ صدوق کی کتاب الال شرائع اس کا عنوان یہ ابو تراب کا مانا اس کے اندر ایک حدیث ہے ابو تراب کا مانا اور اس کے نیچے ایک حدیث لکھی ہوئی ہے معصوم کی تا لوگوں نے مولا کے سامنے صادق بادشاہ کے سامنے کہا کہ ابو تراب تا مولا مانا مٹی کا باپ تا جلال آیا ابن رسول کے چہرے پہ تا ہمارے دشمنوں کا مانا لے لیا تم نے آپ نے دیکھا صاحبان کہ ہم کس میار پہ کھڑے ہیں کہ مولا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمنوں کا دیا ہوا مانا اور ہم کتنے شوق سے اسے بیان کر رہے ہیں یہی تو تضاد ہے کہ زبان سے ہم کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ ہے سرکار مالک نے کہا خاباردار اگر تم نے یہ مانا کیا تا آقا پھر ابو تراب کا آخری آیت پڑھو ذرا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے او میرے رسول وَيَكُولُ الْكَافِرُ يَوْ لَيْتَنِ كُنْتُ تُرَابَ او میرے رسول تم دیکھو گے کہ آخر میں محشر میں وَيَكُولُ الْكَافِرُ کافر چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوگا يَوْ لَيْتَنِ كُنْتُ تُرَابَ تاش میں تُرَابِ ہوتا آہ 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 تو میں قرآن میں سے بدلا ہوں امام نے کہا الال شرائع میں کہا کہا وہاں جو تُرَابی کہا گیا ہے کافر کو کہ وہ چیخ چیخ کے تو وہاں تُرَابی سے معنی ہے مومن کہا تُرَاب ہمارے مومنوں کا نام ہے مٹی کا نام نہیں ہے اور وہ ہماری بچی ہوئی تینت سے بنائے گئے ہیں اور مولا نے کہا ابو تُرَاب تُرَاب کا معنی ہمارا مومن ابو تُرَاب شیعوں کو پالنے والا ہائے 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 کہاں مٹی کا باپ ہم کیا کریں ہم کیا کیونکہ میں نے ابھی کچھ بادشاہ کی ایک شہزادے کی شرعہ کرنی تو میں تمہیں اسمائے اسی لئے کہا تھا کہ علی اسمائے یا علمائے تو اب اندازہ کرتے جاؤ کہ علی اسمائے کے علمائے ہائیدر ابھی یہ تمہارے کام آئیں گی باتیں جب میں تقریر کے اگلے حصے میں داخل ہو جاؤں گا دو چار منٹ میں تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہم کون سے مقام پہ کھڑے ہیں سننا چاہتے ہیں آپ مجھ سے آج علی اکبر اور میں اسم علی پہ بیعث کر رہا ہوں کیونکہ علی اکبر تین رازوں کا مجموعہ ہے تین رازوں کا نام دادے کا حیات ظاہری دادی کی بنت رسول کی حیات اٹھارہ سال دادے کا نام علی شکل و صورت محمد جیسی یعنی محمد بطول اور علی کو اگر آپ ایک لفظ میں کہنا چاہیں تو کہہ دیا کیجئے علی اکبر تو اب علی اکبر کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تکالی سمجھ میں نہ آئے بطول سمجھ میں نہ آئے اور محمد سمجھ میں نہ آئے یہ آواز زیادہ اونچی نہیں آپ کو پتہ نہیں محسوس ہو رہی ہے واپس میرے کانوں میں گونچ دی تھوڑی سی سے بلکل سوفٹ رکھی میں نے کون سے سور لگا نا میرے بھائی میرے بچے بس سادہ سی آواز میری بات سمجھ میں آجائے میری محنت سوارت ہو جائے چکھنا چلانا مقصد نہیں سمجھ رہے نا تو تینوں کے بغیر کیسے علی اکبر پڑھ دوں اب تینوں کے ذریعے باری باری تعرف ہوگا باری باری حیدر کسے کہتے آپ کہیں گے شیر کتا تھا مجھے اچھا شیر ہوگیا حیدر اسد کا کیا مانا اللہ جی بسم اللہ شیر زرغام کا مانا زیغم کا مانا آپ لوگوں کو تو سب مولویوں نے پڑھایا تھا ذاکروں نے بھی کہا تھا کہ عربی کے ایک ایک لفظ کے نوے نوے معنے ہیں یہ علی کے ہر نام کا معنی تمہیں شیر کیوں پکڑا دیا باقی انعنوے معنے کہا ہیں سازش نہیں نہ سمجھ پائی اوہ بھولے مومن اچھا شیر کا بدلائی وہ بہادر ہے یا درندہ ہے آپ کو بہادری اور درندگی میں کوئی فرق نہیں لگتا بہادری یہ کہ ستر پشتوں میں دیکھ کہ کوئی مومن ہے چھوڑ دے درندگی یہ کہ جو شیع بھی آئے چیر پھار دے کوئی فرق نہیں درندگی درندگی اور بہادری میں تو آپ نے علی کی بہادری کے ساتھ ایک درندہ ملا دیا اچھا ہون ایمان نل دس نا مجھے پتا ہے آپ کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی شیر حرام جانور ہے کہ حلال اچھا کہاں حرام جانور کہاں کل ایمان ہائے ہائے کہاں سے مثال آگئی نجفی صاحب کو پاگل تھوڑی کہ جو موہ میں آئے گا آلف 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 بول دیں گے لیکن کبھی فکر کی یہ ہے ہماری علی کو ماننے میں اوقات علی اللہ کہنا آسان سمجھنا مشکل حرام جانور کی نسبت تمہیں پکڑا دی گئی کبھی کسی نے غور نہیں کیا کہ حلال جانور بھی ہے جس کی نسبت ہم علی بادشاہ سے دے رہے ہیں اچھا کل کا کل ایمان علی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کسی حرام جانور کو چھو دیں کل کی کل کائنات کی طہارت وہ قدموں میں آکے لوٹ سکتے ہیں جانور قدموں میں آکے بیٹھ سکتے ہیں لیکن طہارت ازلی کے کچھ میار ہیں سکتے ہیں تاکہ تمہارا دماغ شیر کی طرح مائل کیا جائے اور ثابت کیا جائے کہ علی بہادر نہیں تھا ایک ظالم درندہ تھا وہ ہر کسی کو قتل کر دیتا تھا ہر کسی کو مار دیتا تھا امیر المومنین نے صرف مرح بو انتر حارس کو عبد وعد کو صرف نہیں تیرہ سو سردار ان عرب کو ذلف کار کی پھینٹ چڑھایا اور لوگوں نے پوچھا مولا سے مولا وہ سردار عرب تھے عرب کے اقدار کے وارث تھے آپ نے تیرہ سو سردار قتل کر دیے ان کا قصور کیا تھا آپ نے فرمایا ان کا قصور علی نے کا ان کا فقط ایک قصور تھا وہ محمد کی عزت نہیں کرتے تھے یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے سمجھ رہے ہیں نا علی اکبر کے رازوں کی طرف جا رہا ہوں میں انوکھا علی اکبر سنی ہے آج آج علم نہیں حقیقت سنی ہے علم تو دم توڑ جاتا ہے کسی نہ کسی منزل پہ حیدر کیوں کہا گیا بھئی مرحب نے کہا مرحب نے میری مہا نے میرا نام مرحب رکھا ہے اور ہم نے کیا مانے کیے علی نے بھی جواب ان کا میری ماں نے بھی میرا نام اہدر رکھا ہے وہ وہ جو نتق کا رب ہے خدا نہیں سمجھ آئی تمہیں کہ نہیں آئی خیر مجھے سمجھانا بھی مقصد نہیں میں تو صرف عرض کر رہا ہوں کہ علی جو فساحت کا خدا ہے جو لفظوں میں روح ڈالتا ہے بھئی مرحب ابرانی زبان کے دو لفظ ہے مر کمانا شیر حب کمانا اس کے چہرے کے بال یعنی ببر شیر تو اس نے بھی کہا میں ببر شیر ہوں اور امام نے بھی کہا دیا میں ببر شیر ہوں یہ کیا بات ہوئی نئی سرکار سنو حیدر کا مانا ببر شیر نہیں وہ تو وہ تھا جو حرام تھا وہ جو حرام تھا وہ ہی ببر شیر تھا کل کی کل طہارت اور کل کا کل ایمان ببر شیر کیوں ہونے لگا اور وہ بھی اپنی ماں کا حوالہ دیکھ کہ مجھے میری ماں نے حیدر کہا ہے بھئی حیدر کیا ہے اس کے لئے تمہیں آدھا منٹ دینا پڑے گا بھئی دیکھو مرحب جو تھا اس کی جو خود تھی سر کے لوہے کی بلکل میں کہنے ہی جو تھا کہ آپ دھوپ میں بیٹھیں آز تھا اس کے نیچے ہجر دعودی تھا حضرت دعود نبی کی سجدہ گا سلمان نبی کے بابا کی حضرت دعود علیہ السلام ان کی سجدہ گا جس پہ وہ روتے تھے وہ پتھر اس یہودی کے پاس تھا وہ اپنے سر کے اندر رکھتا تھا اور خود چڑھا لیتا تھا وہ اسی کی وجہ سے بچ جاتا تھا ہر میدان میں وہ فاتح یاب ہو جاتا تھا مولا کی عادت تھی کہ وہ دشمن کو ذلف کار سے درمیان میں برابر حصوں سے چیرتے تھے لیکن مرحب کے مقابلے میں علی نے اپنا اصول توڑ دیا اور بڑی بلندی سے جا کے آپ نے ذلف کار چلائی جو اس کی خود کو چیرتی ہوئی ہجر دعودی کو دو حصے کرتی ہوئی اس کے سار میں داخل ہو گئی وہ جب گرنے لگا تو اس کی ٹوپی گری خود گری تو وہ ہجر دعودی گرنے لگا تو علی نے آگے بڑھ کے اسے تھام لیا شکایت ہو گئی رسول سے کوئی قیمتی شیعت امت نے شکایت کی محلا بس اشارے کافی جب علی واپس آئے تو رسول نے پوچھا علی کوئی قیمتی شیعت گری جی جسے آپ نے گرنے نہیں دیا کہ آقا حضرت دعود کی سجد گا تھی میں وارس انبیاء ہوں اس کی توہین کیسے ہو پورا جملہ سنوگی علی کا علی بادشاہ نے کہا یا رسول اللہ کافر تو اس پتھر دعودی کی اتنی عزت کرے کہ سار پہ اٹھائے تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اسے ید اللہ اپنی گریفت میں لے سمجھ رہے ہو نا حجر دعودی رسول کی نظر کیا گیا حسرت نے ابو ذر کو دے دیا علی کا صدقہ قرار قرار دیکھ ساری زندگی ابو ذر وہی پانی میں ڈبو ڈبو کے مریضوں کو شفا دیتے رہے بخاری شریف پڑھ لیجئے گا باب ابو ذر کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ حجر دعودی ڈبو ڈبو کے تو لوگ بھوچھا کرتے تھے اچھا یہ حضرت دعود اور آپ کو ایک گروہ بتا دو جو ہمارے کام آئے اگر محصوموں سے آپ کو نہیں شفا ملنی تو کام ملیں اگر کبھی آپ دودھ پانی کوئی چیز بھی شربت مولا امیر المومنین کا صدقہ قرار دے کے اپنے مریض کو پلائیے گا پھر صدقے کا اثر دیکھئے گا بنائیے عزت سے اور کہیں یہ مولا ہے میرے اللہ یہ علی کا صدقہ یا رسول اللہ یہ تیرے بھائی کا صدقہ اور اس صدقے کو آپس میں ویسے بھی ایک دوسر کو پلائی کیجئے کہ یار میں نے آج علی کا صدقہ نکال پی ہوگئے رزق بڑھتا ہے علی سے دور کرو نہیں علی اس میں یا علم اب پوچھا گیا مالک آپ نے اس وقت مرحب کے مقابلے میں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میری ماں نے مجھے حیدر کہا حیدر اسے کہتے ہیں جس کے سامنے تبرکات انبیاء موم ہو جائیں ہائے چیر بھاڑنے والا نہیں بھائی جس کے سامنے نبیوں کے تبرک موم ہو جائیں اسے کہتے ہیں حیدر اس کا نام ہے لیا گیا علی اکبر کے لیے علی رکھا گیا دادی کی زندگی لیے ہوئے ہیں نانا کی حیات مبارکہ زاہری کا حسن لیے ہوئے ہیں لیکن ہم یہاں پھر مار کھا گئے ہم کہنے لگیں کہ حسن علی اکبر اور لگے حضرت یوسف کی مثال دینے گھبرا تو نہیں کہے ہونا خدا کے لیے آج سنی لیجی علی پر بچ زیادہ زحمت نہیں دوگوادہ رہا بس میرا خیال زیادہ زیادہ بیس من حضور حسن علی اکبر اور سب بچوں کے نوجوانوں کے دماغ میں یہی گھسا ہوا اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے خوبصورت رکھ سار ہوں گے داڑی اتر رہی ہے ہلکی ہلکی موچے ہیں آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں محمد جیسے دکھتے ہیں سرکار اگر آپ نے شمائل اہل بیت کبھی پڑے ہو نا تو آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے ہمارے ہاں ہی نہیں ہمارے اہل سنت بھائیوں کے بھی شمائل نبی بھی آپس میں نہیں ملتے دس صحابہ نے کٹھا دیکھا اور باہر جا کے سب نے الگ الگ کسی بھی کتاب کا ہلیہ ایک جیسا نہیں ملے گا سرکار سے ابو حاشم جعفری نے پوچھا جواد علائمہ سے محلہ یہ کیا وجہ ہے ہم روز آپ کو دیکھتے باہر نکل کے کوئی کچھ کہتا ہے مالک ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ نے سادہ سا جواب دیا کہ چچا ابو حاشم جعفری در حقیقت ہم ہر کسی کو اس کے ذرف کے مطابق دکھتے ہیں آئے 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 ہر کسی کو آئے 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 ہر کسی آئے آئے اپنے نوجوانوں کو آج حسین علی اکبر سناؤں کہ وہ ہے کیا سرکار کہا ہم ہر کسی کو اس کے ذرف کے مطابق دیتے اس لئے مولا علی نے فرمایا تھا قیامت کے روز ہر کوئی مجھے دنیا میں مجھ سے کی گئی محبت کے برابر دیکھے گا میں سب کو نظر نہیں آؤں گا کول مستحق میں میں نظر نہیں آؤں گا میں ہر کسی کو اتنا ہی نظر آنگا دنیا میں جتنی اس نے مجھ سے محبت کی ہوگی عبداللہ بن مسعود نے پوچھا یا علی چاہے نوخن کے برابر کہاں ہے عبداللہ بن مسعود چاہے نوخن کے برابر اگر اس کی محبت اتنی ہے جتنے میری نوخن سے کی جا سکتی ہے تو میرا نوخن ہی اسے نظر آئے گا کہ بھئی یہ دیکھ لو یہ ید اللہ کا نوخن ہے اللہ اکبر تو میار بنائیے ہاں گہرے شکنجے میں کس لیا میں نے آج آپ کو ہاں وہ جو آپ ہر سال لطف لیتے تھے نا میں بھی جلدی میں ہوتا تھا بھاگ جاتا تھا اس دفعہ بچوں نے سب نے کابو کر لیا ورنہ میں تو اپنی حالت پر خوش تیقین جانی کہ بیچ میں آیا بس مجلس پڑی ذکر کیا بادشاہ کا جو میں کر سکتا ہوں اور بھاگ گیا لیکن آج کیونکہ علی اکبر موضوع ہے تو کیونکہ حسن سے ہی علی اکبر آپ سمجھتے یہی ہماری غلطی ہے اور ہم نے مثال کہ دی یوسف کربلا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن ذرا مجھے بتائیے کہ یوسف بہت خوبصورت تھے اللہ نے تو کہیں نہیں کہا آپ کہیں گے قبلہ ٹھیک ہے ہم نجفی نہ صحیح پر قرآن تو پڑھتے ہیں سورہ یوسف میں اللہ نے تعریف کی خدا کی قسم نہیں کی اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے یوسف کو خوبصورت بنایا بلکہ اللہ نے ایک بات کوٹ کی ہے کہ مصر کی عورتوں نے کہا میں اللہ نہیں رہا میں اللہ نہیں کہہ رہا مصر کی عورتوں نے کہا کہ یہ کتنا خوبصورت فرشتوں کی طرح تو وہ عورتوں نے کہا اللہ نے نہیں کہا اور اللہ کہہ بھی نہیں سکتا اس لیے نہیں کہ اللہ موتاج آجائے نہیں وہ کمالوں والا موتاج نہیں آئے لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یوسف حسین ہے کیونکہ اس سے بہت پہلے وہ محمد بنا چکا تھا سرکا سلوات اللہ خدا راضی رہے آپ سے میں نے حسن سے شروع گئی ہے سب سے میار بڑا یہ ہے سونا پوتروں سے آئیے آج حسن علی اکبر بتاؤ آپ کیا کہیں گے اچھا پھر باری آگئی ناتوں کی اور کسیدوں کی سر آنکھوں پہ جنت میں محل بنتا ایک مصرے پہ تو محل آپ کے بہت سواب ڈھیر و ڈھیر پر بات نہیں بنی اس سے مجھے کوئی انکار نہیں سب ناتخانوں کے منقبت والے کسیدے پڑھنے والے سب کے محل ہی محل کالونیا ہی کالونیا محضور مجھے کوئی اعتراض نہیں باغات ہی باغات نور ہی نور دو دو ہزار ہورا میں مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن بات نہیں بنی بات نہیں بنی سرکار ہم کیا کہیں گے علی اکبر کے دندان مبارک ایسے جیسے لولو موتی یہی کہیں گے نا اس سے بڑی کوئی خوبصورت مثال لائیں گے نہیں لاسکتے رکسار ایسے جیسے سرخ گلاب اس سے بڑی کوئی لائیں گے ہے تو مجھے بتلا دی جی پیشانی ایسے جیسے مہتاب چہرہ جیسے آفتاب جمکتا ہوا ظلف واللیل کی گردن سناہی دار قدس حرو جیسا آنکھ غزالی لب ایسے جیسے یاکوت کی پنکھڑیاں وجاہت سے بھرپور چلتے ایسے جیسے آبشار یہ ساری چیزیں جو آپ نے یاکوت پڑھا چاندی پڑی یا آفتاب پڑھا مہتاب پڑھا موتی پڑھے یہ سب ان کے صدقے میں بنے ہیں لو حضور اور دسو حسن علی اکبر سمجھنے چلے تھے علی اکبر تو بڑی دور کی بعد اس کی ایک صفت سمجھ نہیں آرہی تو کہاں صاحب کہاں صدقہ ہنہ تو پھر حسن علی محمد ہے کیا ابھی جو عادی حدیث پڑی تھی اسی میں سرکار جواد اللہ محمد تک ہی فرما رہے ہیں بادشاہ کہہ رہے ہیں چچا ابو حاشم جعفری میرے قریب آئیے ٹکرے نہ ماریے بوڑے ہو چکے ہیں آپ آپ کا ایمان جانچ لیا ہے ہم نے ہم آپ کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے آئیے ہمارے پاس ہم آپ کو بتائیں کہ حسن محمد والے محمد کیا ہے چچا غور سے سنیے ہم جب چاہیں جس حالت میں چاہیں جس وقت چاہیں اللہ سے ملنے چلے جائیں اور وہ ملنے سے انکار نہ کرے یہ ہمارا حسن ہے آئے 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 اللہ اکبر سرکار سمجھ رہے اب جہاں رکھ میری ایک تشنا بات کو سن جئے میں نے کیا تھا بغز علی کیا ہے بس ایک جملہ سن کے میں بادشاہ علی اکبر کا تواف کروں بغز علی کیا کمیل ابن زیاد نخی نے مولا کا چلتا ہوا گھوڑا روکا امام خلق و عمر کو روکا کہا آقا ایک سوال سونے نہیں دیتا کہا پوچھو کمیل وہ تو تم ویسے ہی نہیں سوتے عبادت کرتے رہتے ہو کیا پوچھا کہا مالک یہ بغز علی کیا ہے علی سے پوچھا کمیل ابن زیاد نخی نے مالک یہ بغز علی کیا علی بادشاہ نے کندھا پکڑ کے ہلایا تاکمیل میرے قریب میں نے یہ بات رسول اللہ سے پوچھی تھی میں نے یہ بات رسول اللہ سے پوچھی تھی مالک یہ بغز علی کیا ہوتا ہے اور رسول اللہ نے اسی طرح میرا کندھا پکڑ کے کہا تھا علی کیا آپ نے مجھ سے نہیں سنا کہ تجھ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے کہا میں نے کہا بالا یا رسول اللہ ایسے ہی بات ہے آپ نے فرمایا تھا کہا رسول نے پھر کمیل دور آیا کہا کمیل سنو رسول نے پھر کہا علی تم نے مجھ سے نہیں سنا کہ تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے تو جب اللہ اور مجھ محمد کے علی تجھے کوئی بھی نہیں جانتا تو کوئی تجھے سے دشمنی کیا کرے گا دشمنی تو تب ہو جب کوئی جانتا ہو کہا جب تجھے کوئی جانتا ہی نہیں تو کوئی دشمنی کیا کرے گا کہا میں نے تڑپ کے کہا یا رسول اللہ پھر کیا مانا ہے بغز علی کا کہا تب رسول نے جلال سے میرے کندھ علی کے ہلا کر کہا علی غور سے سنو تجھ علی کو چہنے والے کی طرف نفرت کی نگاہ سے دیکھنا بغز علی تیرے سمجھ لیں تجھ سے محبت کرنے والے کی طرف نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے یہ بغز علی اسی لئے رسول نے حدیث کچھ سی پڑی تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے رب ہونے کی قسم تم ستر نبیوں کی عمل لے کے آؤ خانہ کعبہ میں زندگی بسر کرو دن کو روزے رکھو رات کو قیام کرو اور پھر اللہ کی راہ میں بھوکے پیاسے کعبہ کے اندر زبا کر دیے جاؤ اگر تمہارے دل میں رائی برابر سرسوں کے بیج کے برابر بغز علی ہوا تو وہ علی کی دشمنی نہیں علی کے چاہنے والوں کی دشمنی تو میں اللہ تمہیں اپنے ہاتھ سے دوزک میں ڈالوں گا سمجھ رہے ہیں ہائے داری یا اللہ گزارش پہنچ رہی گزارش اب سنی بسم اللہ آپ سب اللہ اللہ آپ سب علماء حق ہیں جنہوں نے علی کو حق سمجھا آپ سب علماء حق ہیں یہاں گرسی پہ بیٹھنے والی شرط تھوڑی ہے نہیں آپ وہاں بیٹھے ہوئے افضل ہیں میں ہر لفظ میں قید آپ ہر لفظ میں آزاد ہیں آپ سے افضل بھی کوئی ہو سکتا ہے یقین جانیے اور فرق سن لیجئے میں گھنٹہ تقریر کروں چاہے پانچ گھنٹے کروں میرے پانچ گھنٹے کی تقریر سے قرآن ختم نہیں ہوگا آپ ایک دفعہ علی کہیں کہ قرآن ختم ہو جائے تو آپ تو کتنا فرق ہے جنب زمین آسمان کا فرق ہے آپ کیا سمجھتے میں آپ کو کوئی تاب کی علم میں اضافہ کر رہا ہوں نہیں نہیں میں تو ہدیہ کر رہا ہوں ایک مومن کا حق ہے کہ دوسرے مومن کو توفہ دے تو میں تو فقط اتنا ہی کر رہا ہوں بھائی ہا نا ورنہ جس نے اس ممبر پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو عالم کا وہ اسی وقت ابلیس ہو گیا یہ کام نہیں کرنا مہنگا سودہ ہم کہتے چودہ بیٹھے چودہ کے سامنے کوئی کہے میں عالم ہوں ہو نہیں سکتا حضور ہو نہیں سکتا آئیے جناب آئیے مارفت بڑھائیے اور سرکار علی اکبر کو سمجھئے آپ کو کئی پوری تقریر میں اکبر جدا ہوتا ہوا نظر آیا ہاں تو آپ سنیئے ایک اسم ہے بی بی کا نہیں میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اسم لقب ہے کہ نام ہے کہ کنیت ہے ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اسے آپ زبانی یاد کیوں ہیں ام امی ابی ہا ہے نصر کا امی ابی اللہ اکبر اور اس کا مانا اب دیکھا سانو زبان نہیں یاد وہ غیر سوچے سمجھے یاد ام ابی کیا کا مانا باپ کی ماں اور اس پہ ہم اتنے خوش اور نڈھال ہیں علی اکبر تک پہنچ رہا ہوں میں اور میں نے کہا نا تین کا مجموعہ ہے تو تینوں کا ذکر ہوگا تو اکبر سمجھ میں آئے نہیں تو بھائی میرا دوتو ہے جواب میں معافی چاہنا میرے سمجھایا نہیں جا سکے گا میں معافی کا طلب کسی زاکر صاحب سے کہہ دیں وہ پڑھ دیں مہجے کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن جو میں بھیک مانگ کے آئے ہوں وہ ضرور حدیعہ کروں گا حضور مجھے کوئی اعتراز نہیں امی ابیہ ہم سب نے چیخ کے کہا باپ کی ماں بڑی فضیلت سبحان اللہ رسول نے کہا زہیر ابن کین کو جانتے ہو ہم جی ہاں ہم جانتے ہیں مگر نہیں جانتے ہیں ہاں بڑا جانتے وہ دوستی میں مر گئے تھے پھر حسین نے زندہ کر دیا تھا اللہ خیر اسی سال کھا گئے آپ حبیب ابن مظاہر کے عشق کے ایک بچ پر یاد ہے پھر بس شہادت یاد ہے پتہ نہیں کوئی خط بھی لکھا شاید وہ بھی یاد ہے آپ کو میں ایسی آپ کے علم میں کمی کیوں کروں وہ بھی ایک ہے بات کہ خط بھی لکھا پتہ نہیں گیا لکھا خط لیکن اس خط کو کبھی سمجھا نہیں گیا وہ ان کی قبر کے اوپر جو غلاف ہے جب کربلا زیارت کرو تو اس غلاف کے اوپر وہ ہی خط لکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں لکھا ہوا وہ خط سے پڑھنا اس غلاف پر جو لکھا ہوا خط ہے نا وہ پڑھنا اسلام علیکہ یا فقی اللہ جسے حسین فقی کہہ دیں حالانکہ انہوں نے کبھی فتوہ نہیں دیا کبھی مسند علم پہ نہیں بیٹھے لیکن حسین کی نظر میں وہ فقی ہے وہ خط اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جو قبر پہ غلاف چڑھا ہوا ہے اس پہ زیارت کیجئے گا اور پڑھئے گا اور اسے سمجھئے گا زیارت صرف امارتیں دیکھنے کا نام نہیں ہوتا اچھا حضور زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر ایک منزل پہ اکٹھے ہوئے اور پروگرام بن گیا کہ مدینے چلیں حسین بادشاہ کی زاہری امامت کا زمانہ یعنی وہ دس سال جب حسین امامت کے عہدے کو عزت بکش رہے تھے سمجھ پریشان نہیں ہو میرے ساتھ رہنا خدا کے لئے مجھے آج اکبر بس عرض کرنا سرکار دونوں نے پروگرام بن لیا اور دونوں نے کہا چلو آج حسین کے پاس مدینہ چلتے ہیں سفر کر کے حضور کے پاس پہنچے ظاہری امامت حسین بادشاہ کا زمانہ دونوں آئے اور امام کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے مولا آقا زہیر ابن قین اور سرکار حبیب ابن مزائے دونوں کہنے لگے آقا ہم آپ کے مومن نہیں ہیں امام نے مشکرا کہ کہا تم ہمارے دوست اچھا انہوں اب وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے کہا آقا آقا اگر ہم دوست ہیں تو کوئی سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہا کیجئے کہا لیکن سرکار شرط ہے کہا اچھا سوال پہ بھی شرط ہوتی ہے کہا جی آقا شرط ہے ہم دونوں کی کہ جو سوال ہم پوچھیں گے اس کا جواب آپ وہ دیں گے جب بات کرتے ہوئے رسول کے ذہن میں تھا جب وہ بات رسول نے کی تھی اور جو وقت رسول کے دماغ میں تھا نا حسین نے گہری نگا دونوں پہ ڈالی اور کہا اچھا یہ تم مجھ سے کیوں چاہ رہے ہو کہا سرکار اور کس سے چاہیں حسین منی وانا من الحسین تو آپ رسول کا اندر ہیں تو آپ ہی بتلا سکتے ہیں کہ رسول کے اس وقت دماغ میں کیا تھا کتنی منزلے میں نیت ہے دونوں کی نظر میں حضور کو گزرے زمانہ ہو گیا اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ سرکار وہ مانا دیجئے گا علی اکبر پڑھ رہا ہوں سرکار کہنے لگے دل کھول کے رکھ رہا ہوں تمہارے آنکھیں بس محبت ہے کیا رنگ دکھ لاتی ہے یا علی تریش نچایا گلی گلی سرکار کا وہ جواب دیجئے گا جب سیدہ کو رسول نے ام ابیہ کہا تھا رسول کے دماغ میں کیا مانا تھا تب جلال سے حسین نے دیکھا دونوں راوی ہیں کہا ہم نے ایسا جلال حسین کا کبھی نہ دیکھا کہا دونوں کو کس نے کہا کہ ام ابیہ میری ماں کا اسم ہے ہم نے کہا آقا اسم نہیں تو پھر کنیت ہے کہ کس نے کہا کہ ام ابیہ میری ماں کی کنیت ہے کہا مولا اسم بھی نہیں کنیت بھی نہیں تو پھر لقب ہے کہ جلال سے کہا کس نے تم سے کہا کہ ام ابیہ میرے ماں کا لقب ہے سنو زہر ابن قین حبیب ابن مظاہر نہ ام ابیہ میری ماں کا اسم ہے نہ کنیت ہے نہ لقب ہے یہ تو ایک نہیں اب یہاں رک جاؤ اب حسین نے ایک بات شروع کہ سنو ایک دن ایک دن میری ماں نے مجھ سے کہا حسین آہو تمہارے نانا سے ملنے چلیں بطول کہہ رہی ہیں حسین سے کہ میری ماں نے انگلی کی میں نے اپنے ننے ننے ہاتھوں سے اپنی ماں کی انگلی پکڑی میں اٹھکیلیاں کرتا ہوا اپنی ماں کی انگلی پکڑے ٹہلتا ہوا ہم اپنے حجرے سے نکلے اور نانا کے حجرے میں داخل ہوئے جو ہی دروازہ کھلا سامنے ہی مسنت پہ نانا رسول اللہ تشریف فرماتا رسول کی اچانک نگاہ کی انہوں نے پہرے میری ماں کے چہرے کی زیارت کی پھر نگاہ آہستہ آہستہ بازو پہ آئی پھر ہاتھ پہ آئی پھر اس انگلی پہ آئی پھر میرے ہاتھ پہ آئی پھر مجھے دیکھا پھر اچانک نگاہ ہو کی رسالت کی پھر میری ماں کا چہرہ دیکھا پھر دست مبارک دیکھا پھر انگلی دیکھ پھر میرے ہاتھ کو دیکھا پھر مجھے دیکھا پھر نظر اٹھائی پھر بیٹی کو دیکھا پھر ہاتھ کو دیکھا پھر اس انگلی کو دیکھا پھر میرے ننے سے ہاتھ کو دیکھا پھر مجھے دیکھا اچانک دیزی سے رسول مسنت سے اٹھے اور میری ماں کو کہنے لگے فاطمہ ام ابیہ یہ نہ میری ماں کا نام ہے نہ اسم ہے نہ کنیت ہے یہ حسرت رسول ہے رسول کہہ رہے تھے کاش میں حسین ہوتا آئے 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 سرکار آگے آجائیں افتغار بھائی آجائیں 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 اب بتلائیے تو علی اکبر اس کا بھی مجموعہ ہے جو حسرت رسول ہے اب پتہ چلا باپ کی ماں نہیں حسین نے کہا وہ تو کیفیت رسول ہے رسول نے دیکھا زہرہ کی انگلی پکڑے میں کھڑا تھا بس رسول لوٹ گئے لوٹ گئے کہ کاش میں حسین کی جگہ ہوتا اور میں بطول کی انگلی پکڑ کے کھڑا ہوتا بے شک دھاڑے مار مار کے روئے ہیں کوئی فن تھوڑی ہے کہ مصائب میں ہی ہم روئیں گے نہیں جہاں ہمارا عشق امڈ آئے جہاں ہمارا عشق امڈ آئے کتنی بڑی بات تھی اور ہم نے امی ابیہ کو ضائع کر دیا ہم نے کہا باپ کی ماں بڑی فضیلت ہے مولا کہتے ہیں حسرت ہے اور اس حسرت کا نام علی اکبر ہے اب آؤ اب آؤ میں تمہیں بڑی میں نے تمہیں زحمت دی مشکت دی اب علی اکبر کو سنو رسول ہے میراج پہ اور رسول سے پوچھا جا رہا ہے مالک کیا ہوا میراج پہ میراج پہ کیا ہوا کا سنو لوگوں میں وہاں تک گیا جہاں تک جہاں نہیں ہے زندگی نہیں ہے موت نہیں ہے تنفس نہیں ہے وجود نہیں ہے باوجود بھی نہیں ہے میں وہاں تک گیا ایک ایسی جگہ تھی جہاں جگہ نہیں تھی رسول کہہ رہے ہیں جگہ نہیں تھی مجھے رکنے کا حکم ہوا جہاں حرکت و سکون نہ تھا سنتے جاؤ میں ایک ایک لفظ پر رکھوں گا تو پھر تو ہمیں آدھی رات ہو جائے گی اور شبیقی برامدگی اور آپ نے باطم بھی کرنا ہے حضور کہا جہاں ہر کو تو سکون نہیں تھا مجھے رکنے کا حکم ہوا جہاں رکنا نہیں تھا مجھے کہا مڑیے جہاں سنت نہیں تھی اور مجھے کہا گیا سامنے دیکھ میرا رسول یہ میرا آئینہ توحیدی ہے کہا میں نے آئینہ توحیدی میں رکھ کے دیکھا میں تھا اور میں تھا جہاں آکس نہیں تھا وہاں حق اور حقیقت ہی تھی میں نے آئینہ توحیدی میں اپنے آپ کو دیکھا پھر مجھے حکم ہوا اوہ میرے رسول چلے آئیے جہاں چلنا نہیں تھا جہاں چلنا نہیں تھا میں چلتا گیا اچانک میں نے مڑ کے دیکھا جہاں مڑنا نہیں تھا میں نے آئینہ توحیدی میں دیکھا میں کھڑا بھی تھا میں جا بھی رہا تھا میں کھڑا بھی تھا میں جا بھی رہا تھا میں نے سجدہ کیا جہاں سجدہ نہیں تھا میں نے کہا اوہ میرے پروردگار یہ کیا مہمہ ہے تیرے کشف و کرامت کا میں کھڑا بھی ہوں میں جا بھی رہا ہوں ہاں میرے محبوب ہم نے آپ کا آئینہ توحیدی میں آپ کی حقیقت کو قید کر لیا ہم نے تیری حقیقت کے عکس کو لے لیا ہم نے تیری پرچھائی کو لے لیا ہم نے تجھ سے تیری میں کو لے لیا اس لیے ہم نے محفوظ کر لیا کہ دوسرا محمد میں بناؤں گا نہیں اور جب میرا حسین مجھ سے تجھے مانگے گا میں اکبر بنا کے دے دوں گا ہاں ہاں اللہ 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 سمجھ رہے ہو رہا ہے میں اکبر بنا کے اسے ارسال کروں گا میرا حسین راضی ہو جائے گا حقیقت محمد وجود علی اکبر ہائے 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 بس پتہ نہیں کہ کب یہ تمہارے ذوق بلندوں گے اور تم مجھے مجبور کرو گے کہ میں اور بہت کچھ سینے سے نکالوں سرکار سنتے چاہیے اب سنو حسین کے شہرہ آفاق جملے کو میں اسے بھیج رہا ہوں میں بھی مسائب نہیں پڑھا دو مٹ مجھے دیجئے میں اسے بھیج رہا ہوں اے اللہ جو گفتار میں رفتار میں کردار میں صورت میں تیرے محبوب نبی جیسا ہائے 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 مثال نہیں جیسا ابھی بتلاؤں گا ناکل اور شبیح میں کیا فرق ہوتا ہے ہم انہیں شبیح رسول کیوں کہتے ہیں ابھی بتلاؤں گا ابھی بتلاؤں گا تشنا تھوڑی تھوڑ چھوڑوں گا تمہیں آج جتنے جزیات تمہیں یاد ہے نا سارے علی اکبر کے ایسی بس جو بادشاہ علی بکھیر نہ سکھاتا ہے وہ سمیٹ نہ بھی سکھاتا ہے اسی پہ بروسہ رکھنا چاہیے ابھی سمٹ جائے گا پانچ منٹ میں آپ کو حیرت ہوگی کہ کیا ہوا شرکار علی اکبر کے لئے کہا گیا گفتار میں رفتار میں کردار میں صورت میں صیرت میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی جیسا ہمیں جب محمد کی طلب ہوتی تھی ہم اس کی طرف دیکھتے تھے یعنی حسین کی طلب محمد کو پورا کرتا ہے علی اکبر ہائے 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 تم علی اکبر سے حاجت مانگتے ہو حسین علی اکبر سے محمد مانگتا ہے ہائے ہائے فرق کو سمجھ رہے ہو اب باری باری صفتیں حسین نے ایسی کہہ دیا ہے اس کا امام کے کول کا کوئی مطلب نہیں شان بیان کر رہے تھے حسین کہ یہ اس کی اللہ اکبر صورت محمد جیسی یعنی حقیقت محمدیہ حسن و جمال اتنا کہ جب چاہے اللہ سے ملائے آئے سیرت اتنی بلند محمد جیسی کہ اللہ ملنا چاہے یعنی علی اکبر وہ ازتی جس سے اللہ ملنا چاہے جو گفتار میں تیرے نبی جیسا محمد کی گفتار کیا ہے اتنی طاقتور اتنی طاقتور کہ صرف دو لب ہلا کے کہے اللہ ہے تو وہ ہے سرکار سرکار ہے تو گفتار دیکھی آپ نے وہی طاقت رکھتا ہے علی اکبر اور وہی طاقت رکھتا ہے کہ میرا نبی تو بولتا ہی نہیں بغیر وہی کے اللہ وَيْهُنْ يُوْحَا یعنی اکبر جتنا زندگی میں بولے وہ وہی ہوئی تو بولے کیسا جوان ہے اب جوانوں کو وہ جوانی سیکھنی چاہیے کہ بولا تو قرآن بولا وہی بولا جو رفتار میں محمد جیسا محمد کی رفتار جانتے ہو بس ایک آدھے جملے میں بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ محمد کی رفتار کیا ہے بستر گرم رہا کنڈی ہلتی رہی پانی بہتا رہا وہ اللہ سے بھی مل کے آ گیا ہائے 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 سرکار اب پتا چلا علی اکبر کی رفتار کیا ہے ہائے 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 سمجھ رہے ہیں ایسے ہی علی اکبر سمجھ میں آ جائے کردار میں اور کردار کیسا اتنی طاقتوں کے باوجود مٹی کے پتلوں کو کچھ نہیں کہہ رہا ہائے 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 پتہ نہیں میں نے کیا کہا آپ نے کیا سنا ہائے ہائے اتنی رفتار اتنی گفتار اتنی سورت اتنا کردار لیکن نو لاکھ ہوں یا نو کروڑ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھے تو سب ہی مٹی کے پتلے اور سب میں تھا آمر اور مقابلے میں کھڑا تھا اولیل آمر ہائے 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 کون سی جانگل جانتے ہو ان کی مظلومیت ان کے زخم نہیں آئے ان کی شہادت ہیں ان کی شجاعت ہیں اللہ اکبر ان کی مظلومیت نہیں ان کی مظلومیت پتہ ہی کیا ہے یہ سب مخلوق کو اللہ دکھانا چاہتے تھے مخلوق دیکھنے سے انکاری تھی یہ ہے مظلومیت بس اتنی شانوں والا علی اکبر اپنی دو بہنوں کے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے بس بھے جو بچے جنہوں نے شبیل آنے وہ جائیں اپنی تیاری کریں کسی بھی وقت جب مال خود چاہیں گے نہیں جب ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی چاہے گی تو اس کی نشانی اکبر کی نکھلائی گی ام ابیہ رسول کی حسرت اس کا بیٹا علی اکبر سورہ کوسر سے کہو نہیں پہنچا پہنگی سورہ سن لے ہی گئی لڑتی ہوگئی گئی زمین پہ لڑکھڑا کے گری کہا دادی کیا ہوا کہا اکبر آ نہیں گیا اکبر میدان میں گیا کہا امہ مہ مو اگر اگر بابا مجھے آزان سنوا سکتے ہیں تو تو مہ ہے پرد ہٹا میں اکبر سے بات کروں میرا سوال پورا کا کہا شہزادی نے کوئی اسم العاظم 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 پڑھا پردے ہٹے گھوڑے پہ سوار تھا اکبر کہ آہستہ سے کہنے لگی اکبر چونک گئے اکبر کہا شہزادی اوہ مدینے والی اوہ مدینے والی تو آگئی نہیں بھائی میں آئی نہیں کسی باب الحوائجہ نے تیرے سے بات کرنے کا موقع دیا بہن میں دلہ نہیں بن سکا ہاں بھائی میں دیکھ رہی ہوں اچھا اکبر ایک بات تو بتا تیری کوئی نشانی واپس آئی گی کہاں کاسم کی دلہن کے پاس جو تُو نے کرتہ بنایا تھا نا وہ میں واپس بھیج رہا ہوں وہ تیرے لیے ہدیہ ہے وہ بھیج رہا ہوں اچانک کہنے لگی اکبر اکبر بابا کو زیادہ دور کی تکلیف نہ دینا کہا بی بی آپ نے بابا کو دیکھا بابا کو دیکھا کہا نہیں کہا اب میں کہہ رہا ہوں خیام کی طرف مڑ کے دیکھ بابا کی زیارت کر پس شہزادی نے مدینہ سے رخ موڑا خیاموں کی طرف رخ ہوا اچانک بی بی نے کہا اوہ ماں امو البنین پردے واپس گی رہیے میں نہیں دیکھ سکتی میرا بابا آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا وہ گر رہا ہے زمین پہ کہتا ہے اکبر دو کی میرے بابا کی نگاہ چلی گئے میرا بابا زمین پہ گر گیا میرا بابا پتھروں سے ٹھوکرے گار تھا بس میرے بھائیو کتنا ایک پڑھوں گا تمہیں یہ داستانِ عشق کہاں تک سناوں یہ داستانِ توحید کہاں تک سناوں بس توحید کا حسن کفر میں گر گیا نہیں قرآن قرآن کے کاریوں میں گر گیا نماز نمازیوں میں گر گئی روزہ روزے داروں میں بے حرمت ہونے لگا اب پڑھوں حملہ میں نے کہا نا وہ مٹی کے پتنوں سے کیا لڑے گا میں کبھی اکبر کی جنگ نہیں پڑھوں گا کہ کتنے مارے نہیں کتنے مارنے والے تھے وہ حملہ سے چھے طرح کا حملہ اکبر پہ ہوا لاتھیوں سے پتھروں سے نیزوں سے گرزوں سے تلواروں سے اور زہر بھرے تیروں سے امت نے محمد کو ایسے مارا کہا صرف ایک نیزہ اس کی انی جھوٹ گئی خدا کی قسم مقتل تیور میں سرکارے موسیٰ قاظم کی روایت موجود ہے کہ چار نیزے اکٹھے کلیجے میں اترے تین کلیجے کو لے کر نکلے ایک نے زور لگا کے توڑا بس وہ بچوں کی طرح اپنے جوان کو ڈھونڈتا ہوا لا شای اکبر تک پہنچا بس دو لمحے دے دو یقین جانیے موسیٰ قاظم بادشاہ فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ حسین کو حملہ کرنے والوں نے اکبر سے جدا کیا کہا اسی لئے حسین پکار پکار کے کہہ رہے تھے اکبر میں تجھ تک تب پہنچا جب میری پسلیاں ٹوٹ گئی پسلیاں میری ٹوٹ گئی کہا اکبر تیرے قاتل مجھے ٹھوکروں کے ساتھ بھگا بھگا کے تیرے پاس لائے بس نیزے میں ہاتھ ڈالا کہا اکبر نکال لوں نہیں پکار علی کو حسین نے کہا بابا علی مدد کھیجئے بس کہا اللہ اکبر خالی یعنی نہیں آئی محمد کا قلے جا ساتھ تھا بس بلند کر کہا اللہ راضی ہو جا تیرے محمد کی امد نے تیرے محمد کا قلے جا آؤ ذرا ذل جنہ سے اس حقیقت کو پوچھیں کہ پھر حسین نے کیا کیا لے آئیے شبی ذرا باقی مجلس آج ذل جنا بتائیے حسین نے لاشا کیسے اٹھایا بہنوں تک کیسے پہنچا بہنوں نے اکبر کیسے دیکھا مر گئی مدینہ والی موسیقی 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 میرے بابا سے مجھے اے کرزا تو ہی مجھا دے میرے بابا سے مجھے اے کرزا تو ہی مجھا دے میرے بابا سے مجھے اے کرزا تو ہی مجھا دے میرے بابا سے مجھے اے کرزا تو ہی مجھا دے میرے بابا سے مجھے اے کرزا تو ہی مجھا دے میرے بابا سے مجھے اے کرزا تو ہی مجھا دے میرے بابا سے مجھے اے کرزا تو ہی مجھا دے میرے بابا سے مجھے اے کرزا تو ہی مجھا دے میرے بابا سے مجھے اے کرزا تو ہی مجھا دے اے کرزا تو ہی مجھا دے میرے بابا سے مجھے اے کرزا تو ہی مجھا دے اے کرزا تو ہی مجھا دے میرے بابا سے مجھے اے کرزا تو ہی مجھا دے میں برو سارے دکھاؤں گی جو نیدوں سے پڑے اے قضا تُو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تُو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تُو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے میں برو سارے دکھاؤں گی جو نیدوں سے پڑے اے قضا تُو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تُو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تُو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے میں برو سارے دکھاؤں گی جو نیدوں سے پڑے اے قضا تُو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تُو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تُو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے میں برو سارے دکھاؤں گی جو نیدوں سے پڑے اے قضا تُو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تُو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تُو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے میرے چاچا جو ملیں گے تو وہ در دیں گے مجھے اے قضا تُو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تُو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تُو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تُو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے میرے چاچا جو ملیں گے تو وہ در دیں گے مجھے وہ در دیں گے مجھے اے قضا تُو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تُو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تُو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے میں وہ روح سارے دکھاؤں گی جو نیلوں سے پڑے اے قضا تُوڑی ملا دے میرے پاپا سے مجھے اے قضا تُوڑی ملا دے میرے پاپا سے مجھے اے قضا تُوڑی ملا دے میرے پاپا سے مجھے بھئی آئے سے گئے کو بتاؤں گی جلے ہیں ہوں سے جلے ہیں ہوں سے میں بچاتی نہیں جولے کو میں بچاتی نہیں جولے کو تبیتہ آج جلے اے قضا تُوڑی ملا دے میرے پاپا سے مجھے اے قضا تُوڑی ملا دے میرے پاپا سے مجھے اے قضا تُوڑی ملا دے میرے پاپا سے مجھے بھئی آئے سے گئے کو بتاؤں گی جلے ہیں ہوں سے جلے ہیں ہوں سے میں بچاتی نہیں جولے کو میں بچاتی نہیں جولے کو اے قضا تُوڑی ملا دے میرے پاپا سے مجھے اے قضا تُوڑی ملا دے میرے پاپا سے مجھے اے قضا تُوڑی ملا دے میرے پاپا سے مجھے میں وہ روزارے دیکھاؤں گی جو نیلوں سے پڑے ایک زادوری مطفیش میرے پہ باتے مطفیش ایک زادوری مطفیش میرے پہ باتے مطفیش ایک زادوری مطفیش میرے پہ باتے مطفیش میں وہ روزارے دیکھاؤں گی میں وہ روزارے دیکھاؤں گی جو نیلوں سے پڑے ایک زادوری مطفیش میرے پہ باتے مطفیش میں وہ روزارے دیکھاؤں گی 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 موسیقی 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 موسیقی